اور بھائی کیا حال چال ہے چلو ٹرائول کی تو کچھ کہانیاں آگئیں اب تھوڑی سی پڑھائی کی بات کر لیتا ہے کہانی ہے کوئی دو ہزار چودہ کی اور کہانی ہے پانچ دوستوں کی کہانی ہے میرے پہلے ریسرچ پیپر کی دو ہزار چودہ کا ٹائم ہے ہم پانچوں دوست کوئی انتہا کے پھنے خان بنے میں ہیں کیونکہ جی پی ایس بھی ہمارے ٹھیک آ رہے ہیں کورس بھی سارے کلیر ہیں پروجیکٹ بھی سموتھلی چل رہا ہے خیر اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پروجیکٹ ہمارا بہت سموتھلی چل رہا ہے بعد میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کانی کبھی ان چاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ تھیں گے تو پھر آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا کہانی ہے خیر چل رہا ہے بھائی آپ کا سی آر وغیرہ بھی بنا رہے ہیں like everything is going fine سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اس زمانے میں پتہ چلتا ہے کہ کانفرنس آرہی ہے ایک ریسرچ کانفرنس جس کو ہماری یونیورسٹی ہی آرگنائز کر رہی ہے چھا اب keep that in mind کہ ہمیں اس وقت آر آف ریسرچ کا بھی نہیں پتا کیا ہوتی ہے کیسے کرتے ہیں ریسرچ پیپر کیا ہوتا ہے کچھ تھوڑے بہت ریسرچ پیپر پڑھے ہیں لیکن کچھ خاص نہیں تو ہم پہنچ کے سیدھا ایچوڑی کی آفیس میں پوچھنے کے لئے کہ بھائی کیا ہوتا ہے کیوں ہے کیسے ہے اس وقت مائنڈ میں پیپر لکھنا نہیں ہے اس وقت مائنڈ میں ہے کہ شاید اس کانفرنس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں ہمیں کچھ جگہ مل جائے اور like we can آرگنائز سٹاف آپ اور ہم کو ایونٹ آرگنیزیشن میں کام کرنے ریسرچ پیپر لکھنا ابھی تک ذہن میں کہیں ہمارے نہیں ہیں خیر ایچوڑی کے دفتر کو تو ہم نے جنہم اپپری کے کھر بنایا تھا تو گھس کے اندر اور وہاں پہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے now i started asking me اور یاسر یا منیب ہم تینوں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ تا کیا ہے کیسے کرنا ہے کیا چل رہا ہے اسے میرے تماغ میں پیسی آیا اور i asked کہ like sir کیا ہم اب وہاں پہ چھوڑ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندے نے کہ تم میری سرچ پیپر لکھو گیا تمہیں پتہ بھی یہ لٹریچر رویو کیا ہوتا ہے یار وہ بات لگ گے ایدر وہ بات بہت دڈی لگ گیا ہم ساروں کو لگ گیا i said sir پتہ تو نہیں ہے کیا ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں لیکن پتہ کر لیں گے i said this and we all came out of the office اور وہ بات صرف مجھے نہیں لگی ہم ساروں کو ہی شاید وہ بہت زیادہ لگی کیونکہ i still remember کہ جیسے ہی ہم آسے نکلے تو munib asked me کہ بھائی کر لے گا i was like ہاں کر لے گا he took the whole project load off me کہ بھائی تو صرف پیپر لک خیر لکھنا شروع کر دیا اس دوران میں بہت ڈی موٹیویشن ملی جس کو بھی ملتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی تم لکھو گے پیپر تم بی ایس کے بچے تمہیں پتا بھی ہے ہوتا کیا ہے ریسرچ کیسے کی داتی آر این ڈی اتنی موٹیویشن ملی کہ شاید ہم اندر ہار مان چکے تھے کہ یار یہ ریجیکشن آ جائے گی لیکن ایک کلیم کر دیا تھا تو پورا تو کرنا تھا سبمیٹ تو کرنا تھا کچھ نہ کچھ لکھا اور سبمیٹ کر دیا ڈیڈ لائن تھے اب سبمیٹ کر دیا کوئی ایک مہینے بعد پیپر ہو کے آتا ہے ریویو واپس اور پورا لالو لال کمنٹ سی کمنٹ سین ہمارے لئے اس وقت کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے تو اتنے کمنٹ کا مطلب یا اتنے فیڈ بیک کا مطلب تھا کہ it is rejected اور ہم لوگوں نے اپنا بات کیوی تھی وہ بھی پوری کر دی ہم نے سبمیٹ کر دیا پیپر لکھ پہ لیا سبمیٹ کر دیا تو اچھا یہ ریجیکٹ ہوگی اس کو جانے تو چھوڑو جانے تو اس وقت ہمیں ایک بندہ ملتا ہے مجاہد بادشاہ جو ہمارے پروجیکٹ میں ہماری ہمیں 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 بلایا اور like ہمیں ہمیں پیش ہمیں 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 اس کا اپنا style پہلے ہمیں نے سوار کی بڑی سی گولی بنائی اور آہ اور آہ مجاہد تم نے 90% کام کر دی ہے تم اب بھی جانا آگے نہیں کروگی دیکھو اس اس اپ کا پیپر رجیکٹ ہو گیا ہے تم لوگوں نے 90% کام کر لیا اس کو کرو اس کو ختم کرو and that was the motivation for us to redo that paper to review those comments and resubmit it اور ہم نے وہ کیا خیر وہ review suggestions جو آئیں بھی تھی ہم نے ان کے اوپر complete کیا اس کو دوبارہ resubmit کیا پیپر ایکسپٹ ہوا we presented that in conference اور we considered it a win for us لیکن most importantly اس چیز نے مجھے یہ موٹیویٹ کیا کہ میں ریسرچ ان اکیڈیمیا میں آؤں it was a push for me کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے تم کر سکتے ہو you can do it اور I then continue to MS and then PSG now I can say this کہ اگر وہ پیپر نہ ہوتا تو میں شاید آج یہاں PSG نہ کر رہا ہوتا بلکہ مجھے یہ کہنا سہی ہے کہ اگر مجاہد بادشاہ نہ ہوتا تو شاید میں آج PSG نہ کر رہا ہوتا اور that's the whole point of this story اپنے الفاظ پہ غور کریں ان کو بولنے سے پہلے آپ کا کوئی ایک لفظ آپ کا کوئی ایک expression آپ کا کوئی ایک reaction کسی بندے کی life کا پوری orientation change کر سکتا ہے تو be careful with your words آپ کیا کہہ رہے ہو اور اس کے implications کیا ہو سکتے ہیں because you don't know آپ کی ایک کئی بھی لائن کسی ایک بندے کو پورا کہہ رہے ہو اس کا change کر سکتی ہے I have another story جس میں ایک لائن نے ایک بندے کی پوری زندگی بدل دی the story of Mr. Hamad لیکن وہ پھر کبھی سہی ابھی کے لیے ختم شد موسیقی